کراچی میں کل ادم تنظیم کے دو کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے سس پی سی آئی ڈی فیاض خان میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں ملاحظہ کیجئے ایسا کوئی انکشاب نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملایا ہے ابھی تک ہے کراچی میں فنڈنگ کون کرتا تھا اور اس کا نیٹ وز کتنا برائے کراچی میں کراچی میں فنڈنگ کی کوئی ابھی تک ایسی چیز سامنے نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ وزیرستان سے یہ لوگ آ رہے ہیں میران شاہ وزیرستان سے یہ آ رہے ہیں اور جو بینک ڈگیتیاں ہو رہی ہیں گراچی میں یا ملک بھرگ میں اس کا پیسہ ہی وزیرستان اور میران شاہ جا رہا ہے کٹناپنگ ہو رہی ہے اس کا پیسہ وہاں جا رہا ہے تو اسی پیسے کی مدد سے پھر یہ لوگ یہاں پر کاروائی کر رہے ہیں نیٹ ورک بڑا ہے نیٹ ورک کافی بڑا نیٹ ورک ہے اور ماضی میں بھی یہ خود کو شملوں اور ٹارکٹ کلنگ میں نیوال بڑھ رہے ہیں یہ جو آپ نے پکڑا یہ کہاں کرا رہے ہیں اور یہ باگ بیرنگیں جو اس میں ہیوز ہوتے ہیں اور یہ تقریبیں بارہ سے پھرہ کلوں کے درمیان ہے اور ہینگرنیڈ ہیں اس کے علاوہ ڈیٹرنیٹر ہیں یہ تمام چیزیں ان صرف رکھا بڑھ رہی ہیں یہ کراچی کا بھائی ہے یہ کراچی ان کا آنا جانا رہتا ہے بلکہ اس میں جو آسن ہے اس کا گھر پہلے لیاری میں تھا لیاری کے بعد یہ ماری پر شیفٹ ہو گئے اس اس پی سی آئی ڈی فیاض خان تفصیلات بتا رہے تھے کراچی میں جو دو کلازن تنظیم کے ارکان گرفتار کیے گئے ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شانواز شاہ سے جی شانواز کیا تفصیلات ہیں پہلے در اس خبر کی بتائیے جو دو ارکان گرفتار کیے گئے اور ابھی جو فیاض صاحب نے کہا آپ سے کچھ دیر قابل یہ پران یہ کراچی میں سی آئی ڈی پولیس کے ہاتھوں جو یہ خطرنات دو ملزمان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کی پریس کانفرنس کی ہے اس اس پی سی آئی ڈی فیاض خان نے انہوں نے بتایا کہ یہ دو ملزمان جن کو مشرف کالونی کراچی کا جو علاقہ ہے وہاں سے پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے دونوں گرفتار جو افراد ہیں ان کے نام امجد زمیر ارکھ مصرد ارکھ صلحہ والصادق دوسرے کا نام محمد آسم ارکھ ٹیپو سلطان ارکھ پابو والمحمد انہوں نے بتایا ہے فیاض خان نے میڈیا کو بتایا کہ انگرفتار ملزمان کے خفزے سے ایک خودکش جیکٹ ملی ہے جس میں بارہ کلو سی فور ایکسکلوزف سے بھری ہوئی بارود سے یہ جیکٹ تھی دو ڈیٹونیٹر انہوں نے بتایا کہ ان سے ملے ہیں ہینڈ درنیٹ جو ہے وہ دو ادھر ان سے ملے ہیں ٹی ٹی پسٹر اور جدید افراد ان سے برامت ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ انگرفتار ملزمان کے ساتھی محمد صفیر اور صحف اللہ ادنان اور تیسرا عبد الحمید جائے وقوع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان دونوں گرفتار ملزمان کا تعلق کال ادم مذہبی تنظیم سے ہے جو کہ کراچی میں جنہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی بعض اہم شخصیات کو بعض سی ایڈی پولیس کے اثران کوئی ٹارگٹ بنانی کی فیاض خان کا کہنا ہے کہ انگرفتار ملزمان کی پلاننگ میں سامل یہ بھی تھا کہ وہ اساس ادارے کے تفاتر بعض مذہبی عبادت گاؤں کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا فیاض خان نے بتایا کہ جو گرفتار ملزمان ہیں ان کے قبائلی علاقوں میں بھی کافی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں وہاں سے یہ ٹرینڈ ہیں یہاں سے یہ کاروائیاں کر کے رقم بھی قبائلی علاقوں میں تجواتے تھے پولیس نے بتایا کہ یہ ملزمان انکشاف کیا ہے کہ نیران شاہ میں مطیع رحمان اور فقاری ابراہیم جس کے سر کی قیمت حکومت پاکستان نے ایک کروڑ روپے مقرر کی ہے اس کا یہ نیٹ ورک سلا رہے ہیں اور اسی نے ان لوگوں کو خودکش ہملوں کے ٹارگٹ دے کر کرا کی بھی جاتا مطیع رحمان اور فقاری ابراہیم اور سمت سیال ملپر میں خودکش ہملوں میں ملوث ہونے کے علاوہ ٹینیل پر کیس میں بھی مفرور ملزم ہے پولیس کا کہنا ہے کہ انتہائی خطرناک ملزمان سے مزید انویسٹیکشن کی جارہی ہے اور مزید سنسنی خیز ان کے شفاعت کی بھی توقع ہے بہت شکریہ آپ کا شانواز شاہ